نبی آسرہ کل جہاندہ نبی دا سرائے ماہ حسین دی تو یہ شیر پڑھنا کیسا؟ کوئی نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے یہ نہ کہہ دے کہ فلان حضور پر احسان کیا ہے اگرچہ آپ کے والد ہی کیوں نہ ہوں تو ان کا وصال ہو گیا حضور کی ولادت سے پہلے اچھا نامہ صاحب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے والد ان کا وصال ہو گیا اور وقت وصال جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک تھی نا وہ صرف اور صرف اٹھارہ سال تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب زبی ہے اور زبی لقب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے اس میں کیا خاص بات ہے اب سیدنا عبدالمطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی قرآن ڈالا تو آپ کو جو سب سے پیارے اور چھوٹے بیٹے تھے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے والد ان کے نام کا قرآن نکلایا ہوا یہ ایک مرتبہ قرآن ڈالا گیا وہ اونٹوں کے نام کا نہیں نکلا جناب عبداللہ کے نام کا نکلا دوسری مرتبہ ڈالا بیس اونٹ ہو گئے تیسری مرتبہ ڈالا تیس اونٹ ہو گئے پھر چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے ایک سو جب اونٹ مکمل ہوئے نا جب پھر گیارمہ قرآن ڈالا گیا پھر نام نکلا اونٹوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لاما صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں آپ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاہ کیسے ہوا یہ ارشاد فرمائیے احمد بھائی بس نسبت مصطفیٰ کو سامنے رکھتے جائیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جیسے آپ نے شروع میں گفتگو ہمیں تو ہر اس چیز سے پیار ہے بھائی جس کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی سی بھی نسبت ہو جاتی ہے یہ تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مذبان حافظ احمد رضا قادری ایک بڑا ہی یونیک ٹوپک جس پر ہم گفتگو کریں گے جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے دل میں خوشی اور راحت محسوس ہوگی یقینا ہم اہل سنت کا یہ خاصہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے جتنی بھی ہستیاں ہیں ان سب سے ہم محبت کرتے ہیں خواہ وہ اہل بیعت ہوں یا صحابہ کرام آئلہ مردوان ہوں بلکہ ہم تو اس چیز سے بھی محبت کرتے ہیں جس چیز کو حضور پاک علیہ السلام سے نسبت ہو جائے ہم تو اس خواہ کو اپنی آنکھوں کا سلمہ بنانا باعث فخر سمجھتے ہیں جہاں سے میرے آقا کی سواری گزری ہو محبوب کریم علیہ السلام کی گلی کا کتہ ہی کیوں نہ ہو ہم تو اس کے پاؤں چومنے کو بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں میرے امام فرماتے ہیں پارائے دل بینا نکلا تجھ سے تحفے میں رضا پارائے دل بینا نکلا تجھ سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہوا تو وہ ہستی جن کی پشت میں نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام کا نور اور وہ شکم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر رہے کیوں نہ ہم اس پاک عظیم حضور کے والدین کے بارے میں ذکر کریں تو آج ہمارا یہی ٹوپک ہے والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کریم علیہ السلام کے والدین کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا محمد دشان مدنی صاحب علامہ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے علامہ صاحب خریصے ہیں الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کنیت لقب اور ولادت کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں الحمدللہ وصلاة وصلام علیہ رسول اللہ اما بعد حسن و جمال کے پیکر نورِ الہی کے امین جگر گوشہ سیدنا عبد المطلب پدرِ مصطفیٰ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا نام عبداللہ ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب زبیح ہے عبداللہ آپ کا بڑا مشہور نام ہے مگر آپ کے اندر اللہ تعالی نے بہت سارے کمالات اور بے شمار خوبیاں رکھیں انہی خوبیوں کی وجہ سے علماء نے آپ کے مختلف ناموں کا ذکر کیا ہے ایک بڑا خوبصورت نام امام ابو الحسن بن عبداللہ انہوں نے لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والد جب مکہ شریف کی گلیوں سے گزرتے تو آپ کے پیشانی مبارک سے واضح طور پر ایک نور نکلتا تھا اور لوگ اس کو محسوس کرتے تھے اور امام ابو الحسن بن عبداللہ فرماتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کی پیشانی کی چمک کی وجہ سے لوگوں نے آپ کا نام مصباح الحرم یعنی حرم کا چراغ رکھا تھا مصباح الحرم بڑا پیارا نام ہے حرم کا چراغ آپ کو کہا جاتا تھا آپ کی ولادت باسعادت پانچ سو چون سنے عیسوی میں ہوئی جس رات نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی اہل کتاب کو علم ہو گیا کہ اب وہ وقت آگیا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اب ان کو کیسے پتا چلا یہ بڑی خوبصورت بات ہے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کو کافروں نے قتل کیا تھا معاذ اللہ ایک جامعہ صوف تھا جس کے اندر آپ کو رکھا گیا تو وہ خوشک جو جامعہ صوف تھا وہ اہل کتاب کے پاس موجود تھا ان لوگوں کے پاس موجود تھا اور ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ جس وقت وہ جامعہ صوف خون سے ترو تازہ ہو جائے گا اس سے خون کے قطر زمین پر ٹپکنے شروع ہوں گی نا تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت میں نبی آخر الزمین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ولادت ہوگی تو جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجید سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو اس سے خون کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے جیسے ہی خون کے قطرے ٹپکنے شروع ہوئے تو وہ اہل کتاب جو تھے ان کو علم ہو گیا کہ اب نبی آخر الزمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت بہت قریب ہے تو وہ پھر نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جان کے دشمن بن گئے اور ان کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے یہ ولادت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت ایک منفرد واقعہ پیش آیا جس کی بنا پر اہل کتاب کو یہ علم ہو گیا کہ اب نبیوں میں جو سب سے آخری نبی ہے نا وہ تشریف لانے والے ہیں اسی طرح حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور علیہ السلام کے والد ماجید کے بھائی ہیں وہ فرماتے ہیں جب میرے بھائی عبداللہ کی ولادت ہوئی نا میں نے خواب دیکھا بڑا خوبصورت واقعہ ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی عنہ نے خصائص قبرہ کے اندر اس خواب کو لکھا ہے فرماتے ہیں جیسے ہی جناب عبداللہ کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا میرے بھائی کی ناک مبارک سے ایک سفید رنگ کا نورانی پرندہ ظاہر ہوا اس نے مشرق میں پھر مغرب میں پرواز کی پھر وہ آکے بیت اللہ شریف پر بیٹھ گیا اچانک میں کیا دیکھتا ہوں سب کے سب جو قریش کے لوگ ہیں اس پرندے کو سجدہ کر رہے ہیں اس پرندے کو سجدہ کرنے کے بعد وہ پرندہ بیت اللہ شریف سے اڑا اور آسمان کی طرف اڑنا شروع کر دیا اب جناب عباس فرماتے ہیں میں نے یہ خواب ایک ایسی عورت کے سامنے پیش کیا اس کو بیان کیا جس کو پہلی کتابوں کا بہت علم تھا اور وہ نیک خاتون تھی کہتے جیسے ہی میں نے ان کو اپنا یہ خواب بیان کیا اب اس نے اس کی جو تعبیر کی نا وہ بڑی خوبصورت ہے اور اس کا تعلق آپ کی ولادت سے ہے اس نے کہا لَإِن صدقتا رُعِيَاكَ اگر یہ تیرا خواب اے عباس سچا ہے نا تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے تو جان لے جن کی ناق سے پرندہ نکلتا تو نے دیکھا ہے نا وہ اصل میں بات یہ ہے ان کی پشت سے اللہ ایک بیٹے کو پیدا فرمائے گا اور آگے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یسیر اہل المشرقی والمغربی لہو تبعن اور وہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہوگا مشرق سے لے کر مغرب تک تمام کے تمام دنیا والے ان کے تابعے ہوں گے ان کی اتباع کریں گے اگر یہ تیرا خواب سچا ہے احمد بھئی بس نسبت مصطفیٰ کو سامنے رکھتے جائیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جیسے آپ نے شروع میں گفتو ہوئی نا ہمیں تو ہر اس چیز سے پیار ہے بھئی جس کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی سی بھی نسبت ہو جاتی ہے یہ تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین ہے تو ایسی باتیں سنتے جائیں آپ کے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین کی محبت بڑھتی جائے گی اور اگر اللہ نہ کرے تعصب کی اینک لگا کر آپ ان واقعات کو دیکھیں گے تو پھر آپ یہ معاذ اللہ سمجھیں گے یہ صرف قانیاں ہیں یہ صرف خواب ہیں تو ہماری ان لوگوں سے آج گفتو ہوئی نہیں ہے ہم تو گفتو کر رہے ہیں آشیکوں سے ہم تو گفتو کر رہے ہیں محبت کرنے والوں سے اللہ پاک ہمیشہ اپنے پیاروں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کے ساتھ پیار محبت اور عدب کی ہی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ علامہ صاحب دل کو تسکین دینے والی آپ گفتو کر رہے تھے علامہ صاحب آپ نے گفتو میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب زبیح ہے اور زبیح لقب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے اس میں کیا خاص بات ہے اس لقب کے حوالے سے گفتو فرمائے بڑی خوبصورت بات ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کا لقب بھی زبیح اللہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے پیارے والد جناب عبداللہ ان کا لقب بھی زبیح ہے دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب آب زمزم کا کونہ خدوایا اچھا یہ زمزم کا جو کونہ خدوایا اس میں بھی بڑی قابل توجہ بات ہے ایک وقت تھا جب عمر بن حارس نے عداوت کی وجہ سے یہ آب زمزم کے کونہ کو بند کروا دیا تھا جی ہاں پھر خواب آیا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سرکار علیہ السلام کے دادا جان کو کہ آپ اس کونہ کو خدواائیں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دادا جان نے دوبارہ اپنے سب سے جو بڑے بیٹے حارس ہیں ان کو لے کر آب زمزم کا کونہ دوبارہ خدوایا تھا اور پھر اس کے بعد جب آب زمزم کا کونہ خدوایا حضرت جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک منت مانی کہ اللہ تعالی مجھے دس بیٹے عطا کرے گا جب وہ دس بیٹے جوان ہوں گے ان دس بیٹوں میں سے میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں زبا کروں گا وقت گزرتا گیا اللہ پاک نے آپ کو دس بیٹے عطا فرما دیے جب دس بیٹے عطا فرمائے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کے دادا جان ان کو خواب آیا کہ اپنی منت پوری کرو جو تم نے منت مانگی تھی کہ ایک میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں زبا کروں گا قربان کروں گا آپ صبح اٹھے اور آپ نے ایک مینڈہ اللہ کی راہ میں زبا کیا اور فقیروں کے اندر تقسیم کر دیا اچھا جب رات کو سوئے نا ہوا یہ پھر خواب آیا خواب کے اندر کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو آپ صبح اٹھے آپ نے ایک بیل اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور اس کو فقیروں کے اندر تقسیم کر دیا رات ہوئی آپ پھر سوئے جیسے ہی سوئے آپ کو پھر خواب آ گیا کہ اس سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں قربان کیجئے اب آپ نے پوچھا کہ اس سے بڑی تو چیز اونٹ ہے اونٹ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے خواب کے اندر کہنے والے نے کہا جو سب سے تمہارے لیے بڑی چیز اور تمہیں عزیز ہے وہ تمہارا بیٹا ہے جن کی تمہیں منت مانی تھی اب دس بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں زبا کیجئے صبح اٹھے اور آپ نے دس کے دس بیٹوں کو جمع فرمایا اور خواب سنایا اور سب کے سب بیٹوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے اب معاملہ یہ ہوا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو نو بھائی تھے سب کے نام جناب عبد المطلب نے لکھ دیئے نام لکھ کے اللہ کی بارغہ میں یہ دعا کی اے مالک میرے ان دس بیٹوں میں سے جو بیٹا جس کی قربانی تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے نام کا قرآن نکلے اب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی قرآن ڈالا تو آپ کو جو سب سے پیارے اور چھوٹے بیٹے تھے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے والد ان کے نام کا قرآن نکل آیا اچھا یہاں پر بڑی قابل غور اور بڑی خوبصورت بات ہے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی تھی اے اللہ یہ دس بیٹے ہیں دسوں کے نام ہیں ان میں سے جس کی قربانی تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کے نام کا قرآن نکل آئے قرآن کس کے نام کا نکل آئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو جناب عبداللہ کی قربانی سب سے زیادہ پسند ہے اور اللہ قربانی اسی ہی کی پسند فرماتا ہے جس کو رب پسند فرماتا ہے اور رب کس کو پسند فرماتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے جو ایمان والا نہیں نا رب تعالی اس کو پسند فرماتا نہیں جب رب اس کو پسند نہیں فرماتا اس کی قربانی کو بھی پسند نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت عبداللہ کی قربانی کو پسند کرنا ان کے نام کا قرآن نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو وہ ایمان والے بھی تھے وہ موحد بھی تھے اور رب کے محبوب بندے بھی تھے خیر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا قرآن نکلا جناب عبداللہ نے چھوڑی لی ان کو لیا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکل گئے اب جو قریش کے سردار تھے انہوں نے دیکھا جناب عبداللہ کے جو ننیال والے تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے روک دیا کہ آپ ایسا نہ کیجئے یہ سب سے پیارا بیٹا ہے اور اگر آپ یہ کام کر دیں گے نا تو بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے رسم بن جائے گی ان کو بھی اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا تو سب نے مشورہ دیا آپ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کریں خیر فیصلہ یہ تیہ پایا خیبر ایک علاقہ تھا جس کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے فتح فرمایا وہ خیبر کے علاقے میں ایک نیک خاتون رہتی تھی جو پہلی کتابوں کا علم رکھتی تھی اس کے پاس معاملہ لائے گیا قصہ مختصر یہ سب اس کے پاس پہنچے اس کو معاملہ ذکر کیا اب اس نے کہا ہمیں یہ بتاؤ کہ عرب کے اندر ایک انسان کے خون کی دیت کتنی ہے اس کو بتایا گیا دس اونٹ دیت ہے اب اس نے اس معاملے کو حل کیا اس نے کہا دو قرے ڈالے جائیں ایک پہ نام جناب عبداللہ کا لکھا جائے دوسرے پہ دس اونٹ لکھے جائیں اور قرہ ڈالا جائیں جب تک اونٹوں کے نام کا قرہ نہیں نہ نکلتا آپ نے قرہ دوبارہ ڈالتے جانا ہے ہوا یہ ایک مرتبہ قرہ ڈالا گیا وہ اونٹوں کے نام کا نہیں نکلا جناب عبداللہ کے نام کا نکلا دوسری مرتبہ ڈالا بیس اونٹ ہو گئے تیسری مرتبہ ڈالا تیس اونٹ ہو گئے پھر چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے ایک سو جب اونٹ مکمل ہوئے نا جب پھر گیارمہ قرہ ڈالا گیا پھر نام نکلا اونٹوں کا کہ اب اونٹوں کو زبا کر دیا جائے تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے میں جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں ایک سو اونٹ قربان کیے جی ایک سو اونٹ اسی واقعے کی بنیاد پر اسی کی بنا پر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والد کو زبی کا لقب ملا اور اکثر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے جو آپ نے بات کی نا جناب اسماعیل علیہ السلام کا بھی وہی لقب اور ادھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے انا ابن الزبیحین میں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا احمد بھئی یہاں بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی جناب علیہ السلام یہ اللہ پاک کی قدرت دیکھی ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ اللہ پاک نے ان کی قربانی کی جگہ حدیعے کو قبول فرمایا ان کی طرف سے بھی جنت سے اور ادھر بھی سو اونٹ ان کے بدلے میں اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے اور اللہ نے اس فیدیعے کو قبول فرمایا اب یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے چونکہ نبی پاک علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور حضرت عبداللہ کی آپ اولاد ہیں حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ان کی قربانی کو قبول کیا نا وغیرنا دیکھئے بندہ جو نظر مانتا ہے نا اس پر ضروری ہے اس نظر کو پورا کرے اب یہاں پر نظر تو مانی تھی بیٹا زبا کروں گا اور وہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے گئے تھے اللہ ایرام قربان کرنے کے لیے ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ انہی کو زبا کیا جاتا حضرت اسماعیل کو اور جناب عبداللہ کو مگر علماء فرماتے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کا نور ان دونوں کی پشت کے اندر موجود تھا یہ نبی پاک علیہ السلام کے نور کی برکت ہے کہ اللہ نے ان کے بدلے ان کے فدیعے کو قبول فرمایا اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہونی تھی جس وجہ سے رب تبارک وطالعہ کی یہ قدرت ہے کہ آپ دونوں کی جان بھی بچ گئی اور اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کے فدیعے کو بھی قبول فرما لیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے والد ماجد صرف مومن ایمان والے نہیں بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کے بڑے برگزیدہ بندے اس وقت تو شریعت محمدی کا نفاظ نہیں ہوا تھا جی بالکل یہ بات آپ کی درست ہے مگر اس کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان موجود ہے جی یہ دیکھئے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب سرونٹ دیئے گئے اس سے پہلے عرب کے اندر دس اونٹ ایک انسانی جان کی دیئت ہوا کرتی تھی دس اونٹ صرف اچھا جب یہ واقعہ پیش آیا جیسے جیسے قرآن ڈالتے گئے وہ سو اونٹ ہو گئے دس دس کر کے دس مرتبہ قرآن ڈالا گیا سو اونٹ ہو گئے اب دیکھئے اس وقت شریعت محمدیہ کا نفاظ تو موجود نہیں تھا مگر علماء فرماتے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کے نور کی ہی برکت ہے کہ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے ابھی صرف آپ کے والد ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انسان کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے کیا بات انسان کی وقت بڑھ گئی ہے کیونکہ دس اونٹ دینا یہ آسان کام ہے نا تو بندہ اسی کو بھی قتل کر دے گا دس اونٹ ہی دینے ہیں بھئی مگر جب سو اونٹ دینے پڑے گی نا بندہ سو مرتبہ پہلے سوچے گا کہ میں نے فلان کو اگر قتل کر دیا سو اونٹ دینے پڑے گی تو گویا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام گویا اس دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر رہے ہیں اور پھر رب تبارک و تعالی نے تو ہماری شریعت میں وہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بدلے جو آپ کے والد نے سو اونٹ دیئے تھے نا ہماری شریعت متاہرہ کے اندر بھی اسی اللہ تبارک و تعالی کی پسند شدہ جو قربانی تھی اسی کو رکھ کر آج بھی سو اونٹ قتل کی دیئت ہے جی ہاں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے اور شریعت کا نفاظ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے شریعت کا نفاظ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے تو یہ جو نفاظ سو اونٹ دیئت کا آج ہماری شریعت کے اندر موجود ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو نبی پاک علیہ السلام کے جو دادا تھے انہوں نے جو آپ کے والد کے حوالے سے سو اونٹ آپ کے بدلے میں دیئے رب تبارک و تعالی کو وہ فدیہ بڑا منظور تھا وہ بدلہ بڑا منظور تھا اور اسی کو رائج کر کے آج شریعت محمدیہ کے اندر اسی کا نفاظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں آپ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح کیسے ہوا یہ ارشاد فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے پیارے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نور محمدی کی وجہ سے بڑے خوبصورت تھے بڑے حسین و جمیل تھے اور پھر جب آپ کے دادا نے آپ کی طرف سے سو اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے اس وقت سے لوگوں کی نگاہ میں آپ کی قطر و قیمت اور آپ کا مقام بہت زیادہ بلند ہو گیا تھا اور آپ بڑے خوبصورت تھے حتیٰ کہ گھر گھر کے اندر ہر طرف سے آپ کو نکاح کے پیغام آتے تھے ہر گھر کے اندر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال کے تذکر عام تھے جناب عبدالمطلی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دادا جان جب اتنے تذکر بڑے نہ ان کے آپ کے دادا جان نے آپ کو جنگل کی طرف بھیج دیا کہ بیٹا عبداللہ آپ جاؤ جنگل کی طرف اور وہاں جا کر شکار کرو تاکہ عورتوں سے تمہیں نجات مل سکے کیونکہ آپ حسین و جمیل بہت تھے جناب عبداللہ جو تھے نور محمدی کی وجہ سے سارا حسن تھا اب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت سیدنا وحب رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ وحب کون تھے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آپ ان کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے شکار پر تھے اب وہاں پر حضرت وحب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا آپ فرماتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا جب ہم شکار کر رہے تھے بَيْنَمَا نَحْنُ فِي تَرِيقِ الْبَرِيشَى ہم جنگل کے اندر تھے رستے میں تھے اچانک ہم نے ایک کافلہ دیکھا یہودیوں کا وہ تلواروں کے ساتھ لیس جس طرح اسی کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی اس حالت کے اندر نمودار ہوئے کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا یہودی آگے سے مجھے جواب دینے لگے یدتِ باب فرما رہے ہیں کہنے لگے نَقْتُلُ عَبْدَ اللَّهِ ہم عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں جنابِ باب کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا مَا زَمْبُو ہُو عبداللہ کا گناہ کیا ہے آگے سے انہوں نے جواب پتا کیا دیا انہوں نے کہا عبداللہ کا گناہ تو کوئی نہیں ہے لیکن عبداللہ یہ وہ پیاری ہستی ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جن کی پشت سے ایسا نبی ظاہر ہوگا وہ ایسا دین لے کے آئے گا جس کا دین تمام ادیان کو منسوخ کر دے گا تو ہم عبداللہ کو ہم عز اللہ قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ظہور ہی نہ ہو اب حضرتِ صلی اللہ واب فرماتے ہیں بَيْنَمَا نَحْنُوا وَإِجَّاہُمْ فِي الْحَدِيثِ ابھی ہماری اور یہودیوں کی گفتگو چل رہی تھی اچانک آسمان سے ایک لشکر اترا اور اس لشکر نے تمام کے تمام یہودیوں کو قتل کر دیا اب یہ واقعہ کب ہوا جب جنابِ عبدالمطلب نے حضرتِ عبداللہ کو بھیجا بھی جاؤ جنگل ای طرف تاکہ تم عورتوں کے فتنے سے برسکو اب آگے دیکھئے گا جنابِ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا اکثر آپ کے والد جنابِ عبدالمطلب پوچھا کرتے تھے استفسار فرمایا کرتے تھے کہ تم کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو جنابِ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب کوئی نہیں دیتے تھے اچھا آگے سنیے گا بڑی لطف والی بات ہے سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جنابِ عبداللہ کے جو دوست تھے ان کو بلایا ان کو بلا کے کہنے لگے میں نا بیٹا تمہیں دس دس روپے دوں گا تو آپ اس طرح کرو عبداللہ سے جا کے پوچھو کہ وہ شادی کس سے کرنا چاہتا ہے اب وہ دوست ان کو پتا تھا ہمیں دس دس دینار ملنے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہمیں دس دس دینار ملیں گے اچھا جب پہنچے نا آپ کے پاس سوال کیا کہ عبداللہ یہ بتاؤ تم نکاح کس سے کرنا چاہتے ہو جنابِ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا نکاح تو ہو چکا ہے اب دوست بڑے پریشان کہ ہمیں تو دس دس دینار ملنے تھے ان کا نکاح کیسے ہو گیا ہمیں بتائے نہیں تمہارا نکاح کس کے ساتھ ہو گیا اب جنابِ عبداللہ کیا فرماتے ہیں جنابِ عبداللہ فرماتے ہیں میرے دوستو میرے خواب میں حضرتِ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے تھے اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ عرش پر تیرا نکاح آمنا بنتِ وحب سے کر دیا گیا وہی وحب جنہوں نے آپ کی شان و عظمت دیکھی تھی جنگل کے اندر انہی کی بیٹی ہیں جنابِ آمنا رضی اللہ تعالیٰ انہا جن سے جنابِ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح ہوا تھا اچھا دوست بڑے خوش ہوئے اور ان کو یہ علم ہو گیا کہ یہ جنابِ آمنا رضی اللہ تعالیٰ انہا جو کہ جنابِ وحب رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بیٹی ہیں ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اب وہ بڑے خوش ہوئے اور اپنی جگہ سے اٹھے جنابِ عبداللہ نے ان کو روک لیا فرمایا ایک منٹ میری بات تو سن لو آمنا اور میرے نام میں نسبت بھی بڑی خوبصورت ہے دوست کہنے لگے وہ کیسے جنابِ عبداللہ فرماتے ہیں دیکھئے آمنا اس کا جو پہلا حرف ہے نا اس پہ نکتہ نہیں ہے میرا نام عبداللہ ہے میرا نام اس کا جو پہلا حرف ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں اس پر بھی نکتہ نہیں ہے اور اس سے اگلی بات دیکھئے فرماتے ہیں نام کے اندر بڑی ایک پیاری اور نسبت ہے اور اس میں شانِ مصطفیٰ بھی ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کا ذکر کس انداز کے ساتھ جنابِ عبداللہ نے فرمایا مگر یہ نکتہ اوپر نیچے ہے عبداللہ کے نیچے نکتہ ہے آمینہ کے اوپر نکتہ ہے بڑی خوبصورت بات فرمائی جناب عبداللہ نے اپنے دوستوں سے کہنے لگے میرے نام کے نیچے نکتہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پشت میں نبیوں میں جو سب سے افضل نبی ہیں ان کا نور موجود ہے اور آگے فرماتے ہیں آمینہ نون میں نکتہ ہے اب نون ہوتا ہے پیٹ کی طرح فرمایا جو میری پشت کے اندر یعنی میرے نام کے نیچے نکتہ ہے اس ذرا نکتے کو سمجھیے جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نون میں جو نکتہ ہے فرمایا مقصد یہ ہے کہ میری پشت سے نور محمدی جناب آمینہ کے شکم اتھر کے اندر منتقل ہوگا دوستوں نے جب یہ بات سنی اب وہ دوڑے دوڑے گئے جناب عبدالمطلی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور سارا ماجرہ سنایا جناب عبدالمطلی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے دس دینار کی بجائے بیس بیس دینار آپ کے دوستوں کو توفے میں دے دیئے اب دوست بھی بڑے خوش ادھر جناب عبدالمطلی بھی بڑے خوش کہ میرا بیٹا نکاح پہ راضی ہو گیا اب جب واپس تشریف آئے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قبیلے والوں کو جمع کیا قصہ مختصر یہ آپ قبیلے والوں کو لے گئے جناب وحب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ پہنچے دروازے پہ دستک دی جناب وحب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو پہلے ہی کمالات دیکھ چکے تھے جب جنگل میں ساتھ تھے اب جیسے دروازہ کھلا کہا کس لیے آئے سارا واقعہ بیان کیا تو جناب وحب رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کیا فرمانے لگے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام میرے خواب میں بھی تشریف لائے اور انہوں نے یہی خوش خبری جو جناب عبداللہ کو دی ہے نا وہی خوش خبری مجھے بھی دی ہے ادھر حضرت عبداللہ کو اور ادھر جناب وحب رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب وحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنے بھی خاندان کو جمع کیا اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا اور پہلے ہی ہفتے میں یہ اللہ کی قدرت ہے پہلے ہی ہفتے میں نور محمدی کی امانتدار سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بن چکی تھی اسلامہ صاحب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی جناب عبد المتلی SIM رضی اللہ تعالی عنہ کے جو تمام کے تمام بیٹے تھے ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا وہ تجارت کیا کرتے تھے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تجارت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے کے گئے قریش کے چند تاجر بھی آپ کے ساتھ تھے آپ جیسے ہی ملک شام سے واپس تشریف لائے نا جب مدینہ تجیبہ جو کہ پہلے یسرب تھا حضور جب تشریف لائے مدینہ بن گیا تو وہاں پر آپ خجوریں لینے کے لیے رک گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہاں رکے تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی بنو نجار قبیلے کے لوگ وہی بنو نجار جنہوں نے حضور کیامت پہ بچیوں نے جو خوشی منائی تھی وہی بنو نجار قبیلے والے لوگ جو تھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد کی بیمار پرسی کی خیر ان کی طبیعت سنبھل نہ سکی آپ زیادہ بیمار ہو گئے کافلے والے جو ہے وہ آپ کو وہیں پر چھوڑ کر مکہ تل مکرمہ تشریف لائے اور جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا جناب عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے جو بیٹے تھے حارس ان کو بیجا مدینہ المنورہ کی طرف تاکہ وہاں سے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ تل مکرمہ واپس تشریف لے آئے جناب حارس کے پہنچنے سے پہلے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو گیا اور پھر سرزمین مدینہ پاک میں ہی ان کی تجہیز و تقفین اور تدفین کی گئی اور وقت وصال جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک تھی وہ صرف اور صرف اٹھارہ سال تھی جی صرف اور صرف اٹھارہ سال اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابی امہ آمینہ کے شکم اتھر میں تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے والد کا انتقال ہو گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بات کی ہے وہ فرماتے ہیں جب جناب عبداللہ کی وفاہ تو ہی تو فرشتوں نے رب کی بارغہ میں عرض کی اے مالک تیرا نبی یتیم ہو گیا ابھی ولادت نہیں ہوئی اب دیکھئے رب کا اپنے محبوب کے ساتھ پیار رب تعالیٰ نے فوراں فرشتوں کو جواب دیا فرشتوں میں اپنے محبوب کا محافظ بھی ہوں اور میں اپنے محبوب کا مددگار بھی ہوں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے حوالے سے ایک بات کی ہے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ابھی والدہ ماجدہ کے شکم اتھر میں تھے کہ والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اس کے اندر جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی ہے فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ سارے کے سارے جو بظاہر اسباب تھے وہ ختم ہو جائیں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اس کائنات میں رب کی ذات کے علاوہ میرے حبیب کسی کے محتاج نہیں ہے فرمایا اسی لیے آپ کی پیدائر سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فلان حضور پر احسان کیا ہے حضور کو پالا ہے اگرچہ آپ کے والد ہی کیوں نہ ہو تو یہ ایک رائے تھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش گئے اچھا علامہ صاحب یہاں رکھ کر ایک بات کرنا چاہوں گا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بعض ناتخہ حضرات یہ شیر پڑھتے ہیں کہ نبی آسرہ کل جہاندہ نبی داسرہ امام حسین دی تو یہ شیر پڑھنا کیسا اللہ اکبر قبیرہ یہ تو ایک الگ موضوع ہے مگر اسی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات کی ہے اور یہ بات کی بلا فیض احمد ویسی صاحب نے اپنی کتاب ابوین مصطفیٰ اس کے اندر بھی ذکر فرمائی ہے یہ جو وجہ میں نے بیان کی ہے یہ میں اپنی طرف سے یہ وجہ بیان نہیں کر رہا اچھا یہاں پر انہیں کیا فرمایا کوئی نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے یہ نہ کہہ دے کہ فلان حضور پر احسان کیا ہے اگرچہ آپ کے والد ہی کیوں نہ ہوں تو ان کا وصال ہو گیا حضور کی ولادت سے پہلے تو بھئی یہ کہنا یہ کون سا عشق رسول ہے یہ کون سا اہلِ بیتِ کرام علی مردوان کا عشق ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا آسرہ بنا رہے ہیں اور بھئی کل کائنات یہ میرے حبیب کی محتاج ہے اس کائنات کے اندر میرے محبوب اپنے رب کی ذات کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہے تو یہ جو شیر آپ نے بتایا یہ شیر پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے شریعتِ متحرہ قطعن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کل جہان کا آسرہ میرے محبوب کی ذات ہے میرے محبوب کے لیے اس جہان کے اندر رب کی ذات کے علاوہ کوئی بھی آسرہ نہیں ہے شکریہ علامہ صاحب رہنمائے کرنے کے لیے اچھا علامہ صاحب یہ اشارت فرمائیے کہ حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزارِ مبارک کہاں پر ہے جنابِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزارِ اقدس مسجدِ نبوی شریف کے بلکل قریب تھا مسجدِ نبوی کی جب توسیع کی گئی تو اس وقت آپ کے مزار شریف کو بھی کچھ نقصان پہنچا آپ کا مزار شریف بھی شہید ہوا مولانا شیخ الحدیث محمد علی صاحب جامعہ شرازیہ لہور والے انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے انیس سو ارسٹھ کے اندر وہ فرماتے ہیں فقیر خود رسولِ اکرم علیہ صلی اللہ تعالی کے والدِ ماجد کی مزار شریف پر حاضری دیکھ کے آیا اور لوگ جوک در جوک نبی پاک علیہ صلی اللہ کے والدِ ماجد جنابِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ مزار شریف پر جایا کرتے تھے بلکہ سلطان محمود ایک بادشاہ ہے ایک ہے سلطان محمود غزنبی یہ وہ نہیں ہے یہ سلطان محمود ترکی کا ایک بادشاہ تھا اس نے ایک قطعہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ ماجد کے مزار شریف پر لگایا ہوا تھا اور اس کے اندر جو بات لکھی ہے نا بڑی کمال اور محبت اور جناب عشق کی انتہا کی ہے انہوں نے کیا لکھا تھا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ ماجد کی قبرِ انور پال انہوں نے یہ لکھوایا تھا اے صاحبِ قبر محمود کمینہ کھڑا ہے آپ اپنے صاحبزادے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کروائیں شفاعت کروائیں کیا بات تاکہ میری بخشی شوجائیں اور اس ہے اگلی بات کہ جناب عبداللہ نام کے تو لاکھوں لوگ اس دنیا میں موجود ہیں مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کہلوانے کا حق وہ جو عبداللہ ہے نا وہ صرف اور صرف آپ ہیں بقاعدہ حضور علیہ السلام کے والدِ ماجد کے مزار شریف پر لوگ حاضری دیا کرتے تھے بلکہ مصر کی جو کتابیں ان کے اندر تو حاضری کا طریقہ بھی موجود ہے کس انداز سے لوگ حاضری دیا کرتے تھے کس انداز سے سلام پیش کیا کرتے تھے السلام علیکہ یا عبداللہ السلام علیکہ یا ابا رسول اللہ مختلف انداز کے ساتھ سلام پیش کیا کرتے تھے اچھا تین دن کے بعد نا قبر کے اندر بندے کا جسم جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے ایسی بات ہی اب یہاں دیکھئے تقریباً پندرہ سو سال گزرنے کے بعد جب مسجد نبوی کی توسیع کے درمیان کھدائی کروائی گئی نا تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اقدس ظاہر ہوا اور وہ بالکل صحیح سلامت تھا جیہاں بلکہ نوائے وقت جو لاہور تھا نا اس کے اندر یہ خبر اکتیس جنوری نائنٹین ایٹی نائن میں شائع ہوئی ہے بقاعدہ جیہاں آپ اخبار نکالنے مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی تھی نا تو مزار شریف پھر آپ کا مسجد نبوی کے جو قرب میں تھا وہاں سے آپ کا مبارک جسم جو ہے وہ جنت البقی کے اندر دفن کیا گیا بڑی عزت و احترام کے ساتھ تو آپ کا اب جو مزار مبارک ہے وہ جنت البقی کے اندر موجود ہے اور آپ کا جسم اقدس سلامت ہونا اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے یہ کوئی چالیس سال پرانی بات ہے اخبار کے اندر موجود ہے بھئی اور نجدی اس بات کے گواہ ہیں جیہاں جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیکھر صحابہ اکرام بھی تھے ان کا جسم بلکل تر و تعدہ بلکل سلامت تھا اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے جو کافر ہوتا ہے نا اس کا جسم تر و تعدہ نہیں رہتا سلامت نہیں رہتا تو آج بھی چالیس سال پہلے ہمارے پاس گواہی موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو مومن بھی تھے موحد بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل ولی بھی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد اور دیکھر نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہر نسبت کا ہمیں عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام یہ گفتگو تو ایسی ہے کہ ہم کرتے رہیں سنتے رہیں انشاءاللہ ہمارے عشق میں اور اضافہ ہوتا رہے گا آج ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ گفتگو کی اور انشاءاللہ ہم اس کے دوسرے پارٹ میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کریں گے یقینا ناظرین اکرام آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا کمیٹس میں ضرور اظہار کیجئے اور علامہ دشان مدنی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دعائیے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اپنی دعاوں میں میزبان حافظ احمد رضا قادری کو اجادت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ